اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بني اسرائیل عبداللہ ربی وربکم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنت وما بہو النار وما لی الظالمین من انسار صدق اللہ العظیم رب شحل صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہ قولی ریسپیکٹر ویورز نے لسنے دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ ہے سورہ المائدہ چپٹر نمبر فائف ورس نمبر سیونڈی ٹو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم جس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے تھے اور مسیح تھے ان کو کہا کہ وہ خدا ہے اس نے کفر کیا جس نے بھی اکلیم کیا وقال المسیح یا بنی اسرائیل لعبداللہ یاد کرو کہ مسیح نے کیا فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا او بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم جو کہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے اگر اس کے بعد کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جنت اس کے لئے حرام وما وہو نار اور جو آگ ہے جہنم کی وہ اس کے لئے ٹھکانہ ہے وما لی الظالمین من انسار اور کوئی انسار مددگار نہیں آئے گا بچانے سورة المائدہ چپٹر فائی ورس سیونٹی ٹو آج کا ٹاپک کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام مسیح یسو المسیح کا دعویٰ جو کرتے ہیں کہ وہ خدا ہیں اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے the most important thing the claimant must prove or show his or her exhibits مطلب جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اپنا جو دعویٰ پیش کرے اس کا برحان پیش کرے اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور آیت بھی انہی کے اوپر اتری ہے سورة الباقرہ چپٹر ٹو ورس ٹیپل ون وَقَالُ نَيَّتْ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ کَانَا هُودًا أَوْ نَصَارًا اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جاؤگے تل کا امانی یہم اللہ کہتے ہیں ان کے یہ وشفل ڈیزائرز ہیں خیالی یہ ہے بسوسیں ان کے ذہنوں میں تل کا امانی یہم قل ان سے کہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم انکنتم صادقین اپنا برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو تو یہ تو اللہ پاک قرآن میں فرما چکے ہیں تو کوئی بھی جو بندہ کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ان سے ان کا برہان پوچھو سمپل آئیڈیالوجی سمپل ریکویسٹ اس کے اندرے کسی قسم کا اگلے انسان کو غصے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب کرسچینٹی اسلام سے پہلے آئی ہے تو ہم کرسچینٹی کو پہلے ڈیل کریں گے اور خاص طور پر یہ میسیج میرا پاکستان کے پاسٹرز کے لیے ہے جو چرچ میں بیٹھ کے چندہ کرتے ہیں کٹھا اور سوال جو آپ کی کوئی نشیس نہیں کسی قسم کی ریزننگ نہیں اور چلے ہیں ڈیبیٹ کے چیلنجز دینے میں آپ کو ایک بات پہلے ہی کلیر کر دوں کہ میں نے پاکستان کے جو پاسٹرز میں نے ان سے زیادہ کم علم والے لوگ نہیں دیکھے ان کی اپنی سکرپچرز میں یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہیں تو یہ زیادہ ہی سمارٹ قسم کے لوگ ہیں یہ ایشین ہیں ساؤت ایشین ہیں جو مغرب کے جو گورے ہیں جن سے انہوں نے یہ سارا کاپی کیا ہے ساری ورنیکولر لینگویجز کی جو بائبل ہیں یہ اصل میں انگریز ہیں گریکس ہیں انگلو سیکسنز ہیں ان کا کیا دخل ہے بہرحال یہ الگ موضوع ہے لیکن اگر یہ کیس ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ سمارٹ ہیں ہم آؤٹوٹ کر دیں گے مسلمانوں کو ڈیبیٹرز کو اوریٹرز کو ایٹسیٹر میرے نزدیک میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا بھی انٹیلیکچول انسلٹ ہے انسان کے لیے نہ اردو کا علم نہ عربی کا علم نہ گریک کا علم نہ ہیبرو کا علم نہ کسی چیز کی سمجھ نہ سوال کرنا آتا ہے نہ اتراز کرنا آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ پوائنٹ کیا ہے اور سوال پہ سوال اتراز پہ اتراز اوہ بھائی اپنی بائبل پہ پہلے فوکس کرو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں آپ یہ سارا وقت بولتے رہتے ہیں یسو المسیح خدا ہے کہاں لکھے دکھاؤ باتیں نہیں کرو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا بھائی کہاں لکھا یسو المسیح نے کدھر فرمایا اپنے مو سے کہ میں خدا ہوں ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ جو آج کل کے کرشن مشنر یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ قرآن میں دیکھا ہے اللہ نے کہا یہ کہا ہے کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہاں کہا ہے سورت آہ چپٹر ٹونٹی ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آپ دکھائیں کہ یہاں یسو المسیح نے کہا ہو کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ کدھر بولا کہیں نہیں بولا تو یہی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یسول مسیح کو خدا بنایا تو یاد رکھنا انہوں نے کیا فرمایا تھا یا بنی اسرائیلو بنی اسرائیل کے لوگو اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا یہ جان چپٹر ٹونٹی میں نہیں ملتی سٹیٹمنٹ حضر عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ کیسے ہی کہ کہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس نہیں گیا رب کا مطلب سمجھتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے کریئیٹر چیریشر نریشر خدا کریئیٹر ہوتا ہے تو اگر یسیو المسیح نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہا تو می گاڈ اٹ مینز ہی ایس بین کریئیٹڈ اور یسیو المسیح نے بائبل میں واضح فرما دیا جو بھیجا گیا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بھیجنے والے سے تو حضر عیسی علیہ السلام نے بھیجے گئے انہوں نے خود فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو اتنا شور مچایا ہو تک کرشیننڈی نے کہ ہم یہ کر دیں گے ہمیں تو سارے جوابات آتے ہیں ہم تو پاکستانی پاسٹرز کی تو بات یہ الگ ہے تو میں اتنی سا سوال پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی ڈیبیٹس کے چیلنجز مت کرو ذرا اپنے ہی چرچ کے اندر سوال جواب شروع کرو آپ کے اپنے لوگ دیکھنا آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں گے سوال جب ہوتا ہے کہ انہیں چندہ دو پہلے غریب لوگ ہیں صبح شام محنت کرتے ہیں ان سے چندے لے کے پاسٹرز اپنے بینک بھرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یورپ کے ٹور پہ انجوائی کرو اپنی لائف کو حضر عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سوئی کی آنکھ میں اونٹ کو گزارنا ایسے ہے جسے ایک امیر بندہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے آپ چندے کٹھے گھر کے امیر ہو ہی جاؤ ساری چیزیں بیچو اور غریب ہو یہ حضر عیسی علیہ السلام کی ٹیچنگ ہے لیکن انفورچنٹلی ہوتا کیا ہے سکرپچرز کوئی کوٹ نہیں کرتا جب سکرپچرز کوٹ کرو تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اب میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں پوائنٹ نمبر ون کہاں بائبل میں یسو المسیح نے بولا میں رب ہوں میری عبادت کرو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ لیمن کوششن ہے سمپل کیونکہ آپ کے نزدیک جو بائبل ہے یہ ہر انسان کے لیے تو میرا اتنا سا سوال ہے کہ آپ سارے چرچ میں ایک ہی آپ کا سارا جو ہوتا نا سنٹریپیٹل اور سنٹریفیوگل فورسز اسی پر ہوتی ہے کہ یسو المسیح خدا ہے یسو المسیح نے صلیب پہ اپنی جان دی میرا سمپل کوششن ہے سمپل سورة المائدہ چپٹر فائف ہنڈرڈن سکسٹین ہنڈرڈن سیونٹین اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کیا مریم تُو نے اور تیرے بیٹے نے یسو المسیح نے کیا کبھی تم دونوں نے یہ کہا تھا دنیا میں یہ مقالمہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو حضر مریحہ تو آگے سے حضر عیسیٰ نے سام کیا یا اللہ اگر میں نے ایسی بات کوئی کہی ہوتی تو تُو جان لیتا یہ تیرے لوگ ہیں اب تُو ان کو معاف کرنا چاہتا معاف کر سزا دینا چاہتا سزا دے میں نے کبھی ایسی بات کہی نہیں دیکھیں یہ قرآن سے نکلی یہ بات میں نے ایسی بات کہی نہیں کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو تو کھولیں ٹیسٹ ہے قرآن کو ثابت کریں بائبل کھولیں دکھا دیں جی یسیو المسی نے کہا میں رب ہوں تو قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ غلط ہو جائے گی اور معاف کرنا میں کوئی چیز کریکٹ کر دوں کہ بائبل کو آیات نہ بولا کریں خاصوں پر یہ مسلمان بھی اکثر یہ باتیں بول جاتے ہیں بائبل کی اس آیت میں یہ لکھا ہے یا کہ یہ جو پاکستان کے اندر خاصوں پر کرشنز ہیں جو یہاں پر پروڈیوز ہو رہے ہیں ظاہر ہے یہاں پر جو ریز ہو رہے ہیں ایک کلچرل زبان آ جاتی ہے وہ یہ بات بولتا ہے کہ بائبل کی اس آیت میں لکھا ہے آیت یہ قرآن کا لفظ ہے آیہ اس کا مطلب ہے موجزہ مریکل ومن آیات ہی among his signs the differences in your faces colors and the tongues are the miracles of God یہ سورہ روم کی آیت ہے چپٹر 30 ورز 20 اللہ پاک ومن آیات ہی یہ قرآن ایک آیہ ہے یہ ایک نشانی ہے ہر آیت کے اندر ایک message ہے it's a telegram بائبل ایسا نہیں ہے بائبل once upon a time stories written by anonymous people unknown authors no biographies تو please for God's sake یہ جو terminologies ان کو correct کریں غلط terminologies مت use کریں اب عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ خدا ہے لیکن on the contrary وہ opposite بائبل میں بولتے ہیں کیا my father is greater than I میرے باپ جو ہے وہ مجھ سے بڑا ہے I can own myself do nothing میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جان chapter 5 verse 30 خدا ایک لمحہ بھی یہ صفات میں آئی ہی نہیں سکتا اس کی صفت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک لمحہ بھی یہ کہے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا وہ رب ہے وہ God ہے وہ Cherisher ہے وہ Creator ہے He is all omniscient He is all omnipotent He is all omnipresent یہ تھوڑی ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے خدا کو نیچے کر دیا پھر ایک لمحے خدا کو کا یہ انسانی روپ کا خدا ہے یہ جسمانی روپ کا خدا ہے یہ خدا جو ہے اب اس طرح ہو گیا یہ انسانی روپ میں اس کی کمزوری ہیں for God's sake مزاک اڑانا اپنا بھی بند کریں آپ کو اچھے طرح سے پتا ہے Christianity Falls ہے آپ کو اچھے طرح سے پتا ہے یہ Church کی creation ہے chapter 1 in archive in hologos prostantheon kaithios in hologos in archive in hologos prostantheon kaithios in hologos یہ گریک John 1-1 یہ گریک کا فلسفہ کہاں سے آیا یسو المسیح کی زبان کیا تھی ہمیں بتائیں Jesus word کہاں سے آیا ہمیں بتائیں یہ جان کیا ہوتا ہے جان کبھی ڈکشنری میں دیکھیں کھول کے Oxford learners کبھی کھول کے دیکھیں جان کا مطلب کیا ہے western terminology میں a prostitute customer or a toilet informally or a slang ہم نے تو نہیں لکھا the word ہے وہ ہے Jonathan جان لکھا ہے ہر جگہ پر آپ خود اس چیز کی موقری کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اسلام موقری کرتا ہے اسلام کسی چیز کی موقری نہیں کرتا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو terminologies ہیں یہ translations ہیں یہ ایسے نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہ translations کی غلام کب سے بن گئے دین اترتا ہے solid دیکھیں یسوع المسیح کی زبان ہی نہیں پتا آج تک اور جو authors آپ جن کو boosting کرتے ہیں اور بوست کرتے ہیں جان جو خاص تو پہ سب سے زیادہ divination کی طرف گیا یسوع المسیح کی یہ کون ہے آپ ان پاسٹر سے پوچھیں debates ان سے کروالیں challenges of debates اور یہ جی بہت زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو جان ہے اس بندے کی total biography کیا ہے with total endorsement of the chains of narrators کہاں سے آئے کون یہ لوگ ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ایک biographies of a single person sanat asnaat asmaul rijal the people who bring the حدیث and قرآن compilations of قرآن as well as compilation حدیث ہمارے پاس totally intact with endorsed documentation ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کی اپنی انسیکلوپیڈیاز بولتی ہیں کہ book of kings are non author book of chronicles are non author then book of kings supposed to be written by someone book of psalms supposed to be written کہیں بھی 100% authenticity ہے ہی نہیں اور john chapter 1 verse 1 جو میں نے گریق پہ پڑی تھی ان آرکی ان ہولوگوس پروسٹون کائتیوس ان ہولوگوس اس ورس کو اگر آپ آگے پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ جان نے جان chapter 1 verse 3 4 پہ لکھا ہے کہ this is جان who is writing this all یہ جو شخص کہہ رہا ہے this is جان یہ کون ہے فوکس تو آپ بڑھا کرتے ہیں ابتدا میں کلام تھا کلام جو تھا وہ خدا کے ساتھ تھا وہ کلام خدا تھا مطلب کلام خدا تھا اور خدا کے ساتھ تھا مطلب دو خدا ہے کم سمپل آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں دو خدا تو کنفرم ہوگے آپ بولتے ہیں کہ trinity کیا 3 1 1 3 یہاں پر لکھاو ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا تھا ساتھ تھا اور خدا تھا میں تو ٹو ٹھنگ ہیں پھر یسول مسیح جسم میں آگے نیچے لکھاو ہے جان چپٹر 1 verse 11 12 میں تو وہ ایک الگ وجود ہے جس کو آپ کہلیں انسانی وجود ہے son of man 83 times in the bible son of man son of man تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے سارا how do you explain this all rationally تو پھر وہی پر آیت ہوں کہاں بولا یسول مسیح میں رب ہوں کہاں بولا میری عبادت کرو ایک statement bible میں دکھا دیں وہ تو یہی ثابت کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں تو رسول ہوں ہر جگہ کہہ رہے کہ my own people receive me not prophets are not received by their own people یہ لکھا کے نہیں لکھا بائبل میں prophets are not received by their own people یسیو مسیح اپنے آپ کو prophet بول رہے ہیں اور prophet اور رب ایک چیز نہیں ہوتی these are not synonymous terms in any dictionary any theology in any eschatology اس لئے جو اللہ پاک نے قرآن نے بولا ہم تو وہی کہہ رہے اللہ کہتے ہیں کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام نے کبھی یہ دعوے نہیں کہ وہ رب ہیں آپ یسیو مسیح کو سائٹ پہ کریں اس میٹر کو فیلحال ان کی خدایت کا میں کہتا ہوں مریم علیہ السلام کو ثابت کر دے رومن کاثلکس بائبل میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں مدر آف گاڈ ہوں سو میں آلسو ڈیوائن ہوں اب یہ نہ کہیے کہ مریم علیہ السلام کی بات پروٹسٹن نہیں مانتے رومن کاثلکس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جب on this planet is islam and آپ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ صرف جو ہے نا census forms can fillings ہے that's all but actually you do not believe in christianity it's a cognitive dissonance a confusion ہے اس میں مبتلا ہیں اور pastors سونے پہ سوہا گا وہ آپ لوگوں کبھی کسی سوال کا جواب دیں گے نہیں اور اکسر christians deep inside they do not believe in jesus christ میں کتنے لوگوں سے گفت ہوگی people from philippines people from american white people when i talk to them we actually do not believe in jesus to be god then what are you believing false labels misnomer labels cognitive dissonance اصل میں label ہی کچھ نہیں بتا ہم اپنے آپ کو کیا label دیں لیکن کیا ہے family pressure environmental pressure surrounding pressure اس کی اسے بگتے ہیں okay whatsoever leave out the label let us fill as we are christians but actually they are not christians they are not obliged to be christians anymore but you have to adopt a terminology to be called something in the census forms اور یہ ہی ہی سدھیوں سے تو اس لیے اصل میں natural انسان کی جو صفت ہے naturally اللہ نے جو اس کے اندر ڈالی بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں رب نہیں ہوتا کوئی شخص آپ کا چلتا پھرتا وہ رب نہیں ہوتا اور یسیو المزیر خود بولا کہ father کون ہے art in the heaven Matthew 23 9 and call no man your father on this earth as there is only one your father which art in the heavens Matthew 23 9 and call no man your father on this earth کسی کو بھی دنیا میں یہ father terminology relation نہیں ہے یہ god ہے کسی کو دنیا میں god مت کہنا صرف god ایک ہے جو اللہ ہے آسمان پہ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہاں تو یسیو المسی separation دے رہے ہیں trinity کے حساب سے تو پھر یسیو المسی نے کیا بول رہا i am a father are one if you have seen me you have seen the father اس کا مطلب یسیو المسی بھی father ہوئے according to your standards i am a father of one you have seen me you have seen the father تو یہ سارا contradiction ہے آپ خود اس کو solve کریں solve کس نے کرنا ہے میں نے ہمیشہ سے بات بولی solve نہیں کرنا چلے ہیں debates کرنے challenges کرنے میں تو نام بھی نہیں لیتا ان لوگوں کا اور میں آپ یقین کریں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت جی یہ ویڈیوز دیکھیں آج کل کے جو ڈیبیٹرز ہیں یوٹیوب پر ایک منٹ کے بعد سچ میں کہہ رہا ہوں میری جو ہے نا انسلٹ 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 ہے آپ کے لیے کہ آپ ان لوگ کو سننا بھی گوارہ کریں جو آرگیومنٹس یہ پیش کرتے ہیں ویسٹرن جو پاسٹرز ہیں they are way better than them but یہ ہمارے ہاں پاسٹر impetuous ہیں arrogant ہیں اور ان کو صرف دکھانا ہوتا کہ اسلام کی جو باتیں ہیں ہمارے پاس ان کے جوابات ہیں ہم ہی ہیں جو اس چیز کو مسئلے کو حل کرنے والے پیدا شنٹی میں پہلے کہتے تھے جی کینگ جیمز ورجن ہے ہی نہیں پھر اسے پہلے جی رومن کیس چل رہا پھر اچانک جو مارٹن لیوزر کیلوین آگئے اب کینگ جیمز ورجن ہے وہ جو بیچارے ہزار سال سے جو دعوے کر رہے تھے کہ ہمارے اندر روح القدس ہے وہ دعوے سارے ان وین جان تھری سکسٹین بیگوٹن سن اب ریموو ہو گیا اب اونلی سن اونلی اور بیگوٹن میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ نہیں یہ تو امریکن لینگویجز ہیں بیگوٹن آگیا اب اردو میں ورنیکولر لینگویجز ہو گئیں ٹرانسلیشن کے ٹرانسلیشن پر ٹرانسلیشن کے غلامیت اور اس کو آپ کہتے ریلیجن ہے یسوی المسی بولتے تھے یونانی یونانی ایک ویسٹر لینگویج ہے ہیبرو ایک اسٹر لینگویج ہے کبھی ایٹیمولوجیز بھی پڑھیں لینگویجز کی لغت ان کی جو لنگویسٹکس ڈیٹیلز ہوتی ہیں میرے بھائی وہ ہی نہیں میچ ہوتی آپس میں ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم ان جو ویسٹر لینگویج میں نہیں ہوتا یہ اس میں یو جو وہ الان ہے there is no respect the plural of respect but we do have ان نحن it is for us اور اسی در اردو میں ہم ہم ضروری نہیں اکیلہ ہے ہم جو جمع بھی ہو سکتا anyways i'm ending this one verse in the bible where jesus said i am god and worship me اللہ نے قرآن میں بولا ان اللہ میں اللہ فعبد میری عبادت کرو آپ ہمیں دیکھا یسو مسی نے کہا بولا میں اللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے آپ پہلے کسی بھی بک میں دکھا دیں آپ ہمیں canonical گوسپل میں دکھا دیں تیوٹر کرونکل میں دکھا دیں اپکریفل جو بکس جس کو آپ نہیں مانتے ڈیویویس بکس ہیں آپ ان میں دکھا دیں پارچمنٹ ہیں جو بک گوسپل آف تھومس گوسپل آف میری مگ دیلینا آن این آن وچھ نوٹ بلیو ان ایکسپٹ ہمیں ان سب نون کینون آئیز اور کینون آئیز بائبل میں دکھا دیں جہاں یسو المسی نے کہا ہو میں رب ہو میری عبادت کرو اس کے بعد دیکھنا آپ کا جو چپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا اس لئے وہ جو ویٹیکن کے اندر جو لائبریریز ہیں ان کو کبھی نہیں کھولا جاتا کیونکہ جس دن وہ کھلیں گی اس دن سارا سب کچھ سامنے آ جائے گا یسو المسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اگر کیا تو ہمیں دکھائیں اگر آپ ہمیں دکھا دیں گے جو کہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا فقد کو خدا بنانے میں تو یاد اکھ نا جہنم کی آگ تمہارے لئے تیار ہے اور پھر اس دن تمہارا کوئی سیویر نہیں ہوگا اگر تم یہ سمجھ سیویر اور یہ باید بک آزائیہ میں بھی لکھا ہے پروفٹ آزائیہ کہ رہے ہیں کہ کوئی سیویر نہیں آئے گا خدا کے جان ون ون میں یہ کونٹر اڈکشن ہے اور نہ کچھ سیویر آئے گا یہ بک آزائیہ میں لکھا ہے ہمیں بھی یہ چیزیں اکسپلین کریں بارحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جان چاہتا بی ویری سیمپل ویر ڈی سی آئی آئیم گاڈ ویر ڈی سی ورشیب می یور گیم بی اپ وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین